ہیلو پرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ایویدہ این اپنڈویجنل ایزیو نو میں ہوں ممتہ میں آپ کے لئے لے کر آگئی ہوں پپیتے کے بیجوں کے فائدے ایک ایسا فل ہے جو ہر موسم میں مل جاتا ہے اس کو کھانے سے صحت کے کئی فائدے ہوتے ہیں پپیتے کے علاوہ ان کے بیجوں سے بھی صریر کو بہت سے لاب ہوتے ہیں ادھکتر لوگ اس کے بیجوں کو فینک دیتے ہیں لیکن بیجوں کو پیس کر ان میں صحت ملا کر کھانے سے یا ایک اوسادی کے روپ میں کام کرتے ہیں اس سے پیٹ سے لے کر اور بھی کئی دوسری بیماریوں میں لاب ہوتا ہے آئیے جانئے پپیٹے کے بیجوں کو ہماری صحت کے لئے کیسے فائدہ ہیں کیسے انمول ہیں کہتے ہیں کہ یہ سونے سے بھی قیمتی ہیں جہاں کرنے کے لئے صحت کے بیجوں کو پیس کر رکھ لیں اور اس کو صحت ملا کر ایک پیچ تیار کرنے صبح صبح خالی میٹ اس کو کھائیں اس کے سیون سے انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں جو آپ کے پیٹ سے سریر کے دوسری انگوں میں موجود جہری لے پدارتوں کا باہر نکالتے ہیں اس سے آپ کا پیٹ ساپ ہو جاتا ہے جنے لوگوں کو پیٹ کے کیڑے کی سکات رہتی ہے ان کی پاجن سکتی گمجور ہوتی ہے جس وجہ سے انہیں پیٹ کی کئی سمسیاں لگی رہتی ہیں پپیتے اور سہد کی یہ مشرن پیٹ کے کیڑوں کو مارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے آپ وجن بڑھنے کی سمسیاں سے جوج رہے ہیں تو اس مشرن کو یوز کرنا شروع کر دیجئے جی ہاں صبح صبح خالی پیٹ پپیتے کے پیسے ہوئے بیج اور اس میں سہد ملا کر اس کا سیون کیجئے اس میں پوٹیشیم اور لپیڈ ہوتے ہیں جو بھوجن پچانے میں سہایک ہوتے ہیں روزانہ اس کا سیون کرنے سے سریر کا وجن کم ہوتا ہے اس میں کافی ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے جو مانس پیسیوں کو مجبوط کرتا ہے جو لوگ جن میں جا کر مسلس بناتے ہیں انہیں پپیتے کی بیجوں کو سیون کرنا بہت ہی فائدے مند ہوگا روزانہ اس مشرن کو ایک ایک چمچ لینے سے باڈی سیپ میں رہتی ہے آپ کو تھکان رہتی ہے سہد اور بیجوں کے اس مشرن کو جہاں گلوکوسینائیلیٹس ہوتے ہیں جو سریر کی کوشیکاؤں کو پوسن دیتے ہیں جو تھکاوٹ دور کرنے میں مدد کرتے ہیں اکثر وائرل ہو جاتا ہے اکثر وائرل اور بکھا ہو جانے پر اس مشرن کو نیمت روپ سے لینے پر آپ کا ایمونیٹی سسٹم بڑھتا ہے اور آپ کے سریر کو انفیکشن اور وائرل بکھار سے لڑنے میں مدد ملتی سکرانوں کی کمی کا ہونا اگر آپ کو بھی ایسی کوئی پرابلم ہے اور باپ بننے میں اسمرت ہیں تو پپیتے کی بیجوں کے اس مشرن کو روزانہ کھانے سے پیجنین سٹا بڑھتی ہے سب تتوں سے بھری سب سے اچھے پھلوں میں سے ایک ہے یہ ہمارے سریر کو آشے رجنک سواست اللہ پردان کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ نہ صرف توجہ کی تیقبال کو لے کر کینسر تک کی لئے لاب دائیک ہے بلکہ پتے دن ایک چمچ پپیتے کے بیج ہمارے سریر کے لیے بے حد لائے دائیک ثابت ہوتے ہیں لوگ پپیتے کے بیج کو الگ کر کے کوڑے میں ڈال دیتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آپ کی جی ہاں اگر اس کے فائدے جان لیں گے تو یہ واسطہوں میں آپ ایسا نہیں کریں گے آپ جانتے ہیں کبھی کہ جانور بیمار کیوں نہیں پڑتے وہ یہی سب کھا لیتے ہیں اور ان کے پیٹ سے سارے بیکٹیریاں نکل جاتے ہیں بیج واسطہوں میں کھانے یوگے ہوتے ہیں ان کا سواد بھی تھوڑا اچھا ہوتا ہے واسطہوں میں انہیں کالی مریج کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بیج میں فینولک اور پریویونائٹس یوگک کے ساتھ ساتھ پروٹین کیلسیم مگنیسیم اور فاس پورس پایا جاتا ہے پپیتے کے بیج میں انٹی اکسیڈنٹ انٹی فینولیٹری اور انٹی پیراسیٹک اور انٹی بیکٹیرل گون ہوتے ہیں تو چلیے جانیں گے اور بھی ان کے کیا سواسلہ میرے ویڈیو کو پورا آوستے دیکھیں اور انتتت دیکھیں اور سسکرائب آوشے کریں جی ہاں میتروں سسکرائب آوشے کریں پپیتے کے بیج میں اچھ ماترہ میں پاچن انجائیم ہوتا ہے جب روٹین فائبر کو توڑ دے میں مدد کرتا ہے اور پراکرتک پاچن پرکڑیا کو نساہیتہ کرتا ہے چونکہ پپیتے کے بیج جیوانو روڈی گون ہوتے ہیں یہ پیٹ کی سمسیہ سے نجات دلاتے ہیں یہ ایکولی سیمینو لیلا جی ہاں اور پیپے لوکس سنکرمن کے خلاب پربھا بھی ہوتے ہیں اس کے بیج پیٹ کے روک جنیوں کے لیے مار کر ویساکت مدارتوں کو باہر مقاملہ کر کے باہر نکال دیتے ہیں اس کے علاوہ پپیتے کے بیج سواست پاچن تنطر کے لیے بھی جی ہاں اگر آپ پاچن تنطر اپنا سواست چاہتے ہیں تو پپیتے کے بیجوں کا سیون جوشش کریں آپ کی آنترپت عملی واتاورن کو سامانے بنانے میں مدد کرتے ہیں اس کے پاچن تنطر کو ٹھیک سے کام کرنے کے لیے آپ کو روزانہ ایک بڑا چمچ پتپیتے کے بیجوں کا سیون کرنا چاہیے پپیتے کے بیجوں میں جی ہاں پروٹیولیٹک اینجائم سے سمرد ہوتا ہے جو آنتر کے پرجیوی سے چھٹکارہ پانے میں مدد کرتا ہے یہ اینجائم سرین میں پروٹین کو توڑنے کے ساتھ پرجیوی اور ان کے انڈے کو نشٹ کرنے میں مدد کرتا ہے دہ جنرل آف میڈیسنیل پھوڈ نے پرکاسی دو آجار ساتھ کے ایک ادھن میں بتایا کی ہوا میں سکھایا گیا پپیتے کے بیج بینہ سائیڈ ایفیکٹ کے آنتر پرجیوی کو نشٹ کرتے ہیں پرجیوی سنکرمن کو ساف کرنے کے لیے صبح خالی پیٹ جی ہاں تین دنوں تک دو دو چمچ پپیتے کے بیج کا پاوڈر جی ہاں ایک کم پرانی یا دودھ کے ساکھ سیون کریں بیج میں کینسر روزی گھن بھی ہوتے ہیں جی ہاں بیج میں پائے جانے والے فینولک اور فلیویونائیڈ یوگی کچھ انٹی آکسیڈنٹ گھن ہوتے ہیں جو ٹیومر کو سکھاؤں کے بکاس کو دھیما کرنے میں مدد کرتے ہیں پپیتے کے بیج میں بیج میں فیا نیوٹریٹ آسیو تھیو سائینیٹ پائے جاتا ہے جو بھی سیس روپ سے کینسر کو روکتا ہے کیونکہ اس میں جی ہاں کارس جو جونس انٹی ویشن کم ہو جاتی ہے اور ان کی وساکتہ بڑھ جاتی ہے پپیتے کے بیج اسطن رہداتر فیپڑے اور ووستٹ سہیت ٹیومر کینسر سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں آپ کے سریر میں کہیں بھی سوجن ہیں گٹھیا سے پریشان ہیں تو اس میں بھی آپ اس کے بیجوں کا سیون کر سکتے ہیں پپیتے کے پل کے ساتھ ساتھ اس کے بیج میں بھی سکتے سالی انٹی انفرنٹری گون ہوتے ہیں جو سریر کو سوجن سے سٹکرہ دلانے میں مدد کرتے ہیں انجائم پپین جی ہاں کائیمو پپین گٹھیا چوڑوں کا درد گاؤٹ اسطما جیسی بیماریوں کے لیے بڑی سوجن کم سے کم مدد کرتے ہیں جی ہاں اور اگر آپ گٹھیا یا گاؤٹ ایسیوزن سے پھیڑیت ہیں تو کم سے کم ایک چمج کی بیجوں کا روزانہ سیون آواشے کریں پپیتے کے بیج کے لیے آپ جگر اور گردے سے وساکت پدارت کو دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جی ہاں اس میں موجود پروٹیولائٹک انجائم آپ کے پاچن بھار جی ہاں ڈائجیس سسٹم کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے واسطہ میں پپیتے کا بیج لیور سورسش کو منیج کرنے کے لیے لابکاری مانا جاتا ہے لیور سے وساکت پدارتوں کو ساپ کرنے کے لیے تاجہ پپیتے کے بیج کو پیس کر ایک چمج بڑا رس جی ہاں نکال لیں اور اب اس میں دس بوند تاجے نیو کی رس کو ملا دیں اس کا روجانہ ایک یا دو بار مہینے میں تک سیون کریں یہ جگر سورسش کو روکنے میں اس کے ٹھیک کرنے میں بھی مدد کرتا ہے پپیتے کے بیج جیوانو رو دی ہوتے ہیں جی ہاں اس میں گھن موجود ہوتے ہیں بہت سمرد ہیں پپیتے کے بیج جیوانو کو روکنے میں آپ کو اس کا ادھک سیون نہیں کرنا چاہیے انتہ اس سے دست کی سمجیہ ہو سکتی ہے آپ اس کے بیج پرتی دن ایک یا دو چممت سیون کریں دراصل اس کے بیج پہلے چھوٹی ماترہ میں لینا شروع کریں پھر دیرے دیرے تک دو چممت تک بڑھا دیں بیج پراکر تک روپ سے گرب نروض کا کام کرتے ہیں اسی لئے یدی آپ گربہ دھارن کرنے کی یوز نہ بنا رہی پیسے چاہیں ایسے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ ایسے نہیں کھا سکتے تھوڑا سا سواد میں کڑوہ ہوتا ہے اس کے بیج پپیتے کے نکال کر مکسر میں یا موسلی میں کوٹ کر پیس لیں یا سینڈی سلات کسی بھی طرح سے آپ کھا سکتے ہیں اگر چھوٹے بچی کو دینا ہے جگر کی بیماری میں پپیتے کے بیج آپ کے سری سے ڈی ٹاکس یا نگندگی کو دور کرتے ہیں اس سے آپ کے جگر کی ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں اسے ہر دن ایک سے دو چمچ لینا چاہیے ہر بیماری میں اس سے دو چمچ لینے لیے بتا رہی ہے اس آنت جو اور باقی بکھاروں کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے گمبیر بیماریوں میں ڈاکٹر سے پوچھیں جی ہاں اگر اس کا زیادہ سیون کیا تو یہ ہانی کارک بھی ہو جاتا ہے بیج میں کینسر کی کوشی کاؤں کی تیری سے بڑھنے کو روکتا ہے اس کے دن جی ہاں کیونکہ یہ گرم نیرو دک ہے تو ہر دن اگر ایک چم بھی اس کا سیون کریں گے تو یہ گرم دھارن کرنے سے روکا جا سکتا ہے اور اس کا سیون کر سکتے ہیں اچھ رکت چاپ رکت وسا کولیسٹول اس کا ہر دن سیون کرنے سے اچھ کولیسٹول کو کم کیا جا سکتا ہے پپیتے کے بیجوں کو اور بھی بیماریوں میں کس طرے سے کھاتے ہیں آئیے جانتے بیج تھوڑا کڑبا ہوتا ہے اسی لیے اسے پیس لینا چاہیئے پھر اسے نیبو کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا پھر آپ سلاة پر چھڑک سکتے ہیں ایک دن میں آٹھ پانچ سے آٹھ گرام کے بیچ ہیس کا سیون کریں اس سے زیادہ ماترہ سیون کے لیے ہانی کھا رکھ سکتی ہے پپیتے کے بیجوں کو سونے سے بھی انمول کہا گیا ہے جی ہاں اور یہ اس کے چمچ تارک پائدوں کے کارن کہا گیا ہے اور ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پپیتے کے بیج بے مثال فائدے ہیں جی ہاں جسے جاننے کے بعد آپ اسے سائد کبھی نہیں پھیک پپیتے کے بیج کو پھیک کر آپ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں آئیے جان پیج کو پیس کر پھیس پر لگانے سے اسکن انفیکشن ختم ہو جاتے ہیں انچائی پیگننسی کو روکنے کے لئے پپیتے کے بیج کو استعمال کریں اس کے لئے پپیتے کی بیج کو پیسٹ کی دو چمچ جی ہاں پیسٹ کو بنا لیں اور اس کے دو چمچ کی ماترہ میں ہی اس کا سیون کر پپیتے کے بیج وں بطرناک روگی سے بچانے کے لئے پپیتے کے سوکھے بیجوں کو پیس کر اس کا سیون کریں چاہے تو آپ گیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑھ پپیتے کے بیج سے پچان تندر کو مجبوطی ملتی ہے بیج antibacterial ہوتے ہیں جی ہاں جو بیماریوں کو پھیلنے سے اور جیوان اوہوں سے آپ کی رکشہ کرتے ہیں کینسر سے آپ کا بچاؤ کرتے ہیں کینسر جیسی گمبیر سمسیا سے آپ کی رکشہ کرتے ہیں جی ہاں اور سکھا کر اس کا پریوک عوش کریں سن الرجی جی ہاں سریر کے کسی بھاگ میں جلن سو جن یا درد ہونے جیسی بیماری کوئی ہو پنپ رہی ہو تو اس کے لیے بھی کافی فائدہ بناتا ہے اور بہتر دوا کا ثابت ہوتا ہے لیور کے لیور کی لیور پپیتے انفیکشن پلتا رہتا ہے اور ہمیں بار بار بکھار آتا رہتا ہے لیکن ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتے ہیں ٹیسٹ کر کر کے ہم بھی دوائیاں کھا 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 کر پریشان ہوتے ہیں پتہ ہی چلتا کہ انفیکشن ہے یا کیا ہے دراصل وہ اندر اندر بیکٹیریا پنپ رہے ہوتے ہیں اور ان بیکٹیریا کو ختم کرنے میں پپیتے کے بیج کافی حد تک بہت ہی فائدہ مندی سہائیت ہے آپ ہو سکے اگر آپ کو بھی ایسی کوئی سمسیہ ہو بخار ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کی بیماری کیا ہے صبح صبح دو چمج پپیتے کے بیج کا سیون کریں آپ کو آرام ملے آپ پچند تندر ٹھیک نہیں ہے جی ہاں اور آپ بار بار سوچ کے لئے جاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کو بیماری کیا ہے آپ ڈاکٹر سے بھی کنسل نہیں کرنا چاہتے آپ بار دن میں تین چار بار جاتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کا پچند تن ٹھیک نہیں ہے ایک بار میں آپ پیٹ ساف نہیں ہوتا آپ کے لئے بھی پچند سامسی سامسیاں کو ختم کر تکتا ہے پپیتے کا بیج پپیتے کے بیج چبا چبا کر کھائیں میں تو یہی جو بھی بیماری ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور آپ کو اپنے سواست کے لئے اس سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے پریابت ماترہ میں آرین کیلسی مگنیشیم آجاتا ہے اس سے ساری رکھ کریائیں تو بہتر رہتی ہے ساتھ ہی آپ کی اٹھ رکھ تک